بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں ہرگز ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی بات کو سورہ نساء کی اس مشہور آیت میں آیت نمبر چونتیس میں پیان کیا ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے اس کو اگر دھیان سے ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے عام حالات میں اکثر حالات میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ شوہر غصے میں ہو اختلاف کرتا ہو بیوی کی کسی بات پر اسے پریشانی ہے بیزاری ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا سورہ نساء کی اس آئے مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علالنساء شوہروں کو اللہ نے بیویوں پر سربراہ ذمہ دار مقرر کیا ہے بما فضل اللہ بازہم علا باز اس وجہ سے کہ اللہ نے بازوں کو بازوں پر باز پہلوں سے فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ خاندان جب وجود میں آئے گا تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ تیہ ہو کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے کون ہے کہ جو بلاخر فیصلوں کے معاملے میں آخری اختیار رکھے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلق الانان ڈکٹیٹر بنے بلکہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا عام حالات میں ایسا ہی ہوگا لیکن اگر باز معاملات میں بات یہاں تک پہنچ جائے کہ اب کسی ایک ہی کی بات ماننی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ اچھی نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہوتی ہیں یعنی وہ پھر بات مان لیتی ہیں وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں حافظات للغیق اور وہ ان کے غیب کی راز کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یعنی وہ راز وہ چیزیں وہ باتیں کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہی خاص ہوتی ہیں ان کو وہ افشانی کرتی بما حافظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی حفاظت کی ہے ہم انسانوں کے رازوں کی ہم سے بہت کوتائیاں خامیاں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیویوں کو کہا ظاہر ہے یہی نصیت شوہروں کو بھی ہے آگے چل کیا فرمایا مردوں کو خطاب کر کے شوہروں کو اور وہ بیویاں جن میں تم سرکشی دیکھو جو بغاوت پر اتر آئیں یہ سرکشی یہ بغاوت کوئی عام اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ درحقیقت ایک رویہ ہے کہ جس میں کوئی بیوی اپنے شوہر کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور اس انکار کا اظہار اپنے رویہ سے مستقل کرتی ہے یعنی اس کا رویہ سرکشی کا ہو جاتا ہے تو فرمایا فائزوہنہ تو تم ان کو سمجھاؤ یعنی اس حد تک بھی اگر وہ پہنچ جائیں کہ وہ بالکل باغی ہو جائیں تب بھی تم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو کام کروگے وہ یہ ہے کہ تم ان کو سمجھاؤگے وحجروہنہ اور تم ان کو الگ کر دو فی المذاجے بستروں سے وذربو ہنہ اور ان کو سزا دو یہ تیسری بات کی گئی ہے ان پر ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک سزا کا معاملہ کرو یہ آخری درجے کی بات ہے پہلی دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد سمجھایا جائے گا اور سمجھانے میں وقت لگایا جائے گا اس کے بعد جب سمجھانا کارگر نہیں ہوگا تو ان کو بستروں سے الگ کیا جائے گا جب یہ میجر یہ اقدام بھی ناکام ہو جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ کئی دنوں پر محیط ہوں گے پھر کہیں جا کر کسی ایسی انریزنیبل سرکش بیوی کو کہ جس کو کے بعد سمجھانی مقصود ہے اس انداز میں سزا تعدیب کی جائے گی کہ جو چوٹ یا تکلیف نہیں پہنچائے گی بلکہ ایک ٹوکن ہوگا کہ معاملہ اب بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے میں پہلے گزارش کر چکا کہ یہ آئے مبارکہ اگر ٹھیک طرح سے سمجھی جائے تو شہروں کو اس بات کا پابند کر رہی ہے کہ وہ عام حالات میں غصے میں آکے مشتعل ہوکے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے سورہ نور میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زناکاری کا الزام لگاتا ہے تب بھی اس کو عدالت میں قاضی کے سامنے قسمیں کھانی ہیں چار مرتبہ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہنا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس موقع پر بھی وہ کوئی اور اقدام نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ بات قطعا درست نہیں ہے کہ دین نے اللہ تعالی نے شوہروں کو اپنی بیویوں کے اوپر عام حالات میں غصے میں آکر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کے برعکس یہ بات اس آئے مبارکہ کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے کہ جو شوہر ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے قرآن مجید میں بیان کردہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اس پر وہ اللہ کے ہاں جواب دے مجید میں بیان کرتا ہے سے اوپر ایسا کرتا ہے